اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا یہ دیکھیں کتنی گرینری ہے اور کتنا اچھا آنکھوں کو لگ رہا ہے یہ سارا ماحول وہاں پہ ہی جا کے کہیں آپ کو کچھ گند نظر آتا ہے تو وہی جو ہماری آنکھیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کیا تو یہ ہم انسان ہی ہیں جو کہ اس ماحول کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اچھے کام کرنے کی اور یہاں پہ میرا دل کر رہا ہے آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنے کو یقیناً آپ میرے ساتھ ایگری ہوئیں گے تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمارا ٹائم بے شک بہت قیمتی ہے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے لیکن یاد رکھئے یہ ہمارے رشتوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھئے ان کو ان کے لئے ٹائم مت نکالیے ان کو ٹائم دیجئے کیونکہ ہر چیز دنیا کی آپ کو مل جائے گی ہر سب کچھ آپ لے سکتے ہو نہیں لے سکتے تو رشتے نہیں لے سکتے اور حاصل طور پر وہ رشتے جنہوں نے اپنی جوانی اپنا سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کے نام کر دیا اور ان میں سر فیرس آپ کے ماں باب آتے ہیں اور باپ اور ماں ان کے لئے آپ ٹائم نکال لیں لازمی نکال لیں اور ان کو دیں ٹائم یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کو آپ کے نام کر دیا وہ ٹائم جو وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے پارٹیز میں جانا چاہتے تھے شاپنگ کرنا چاہتے تھے پیسہ جو تھا وہ بے درے گے استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن ان سوچوں کو بند پڑ گیا بند لگ گیا کس وجہ سے اپنے بچوں کی وجہ سے کہ آج یہ بچا لیتے ہیں کل کو ہمارے بچوں کے کام آئیں گے نہیں دوست مجھے میں سوری میں نہیں آ سکتی میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے نہیں یار میں باہر اتنی دیر نہیں رہ سکتی ہوں میرے بچوں کے کھانے کا ٹائم ہے یہ ہماری ماں ہے اور یقین کریں یہ وہی ہے جس نے اپنی ہشی کے لمحات ہمارے لیے قربان کر دی ابھی یہ ٹائم ہے جب وہ اس حالت میں پہنچائے بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ہمارا کام ہے کہ ہم ان کے کو ٹائم دیں لازمی ان کے لیے ہم ٹائم کو نکالیں اگر نہیں نکلتا تب بھی دے یہ زندگی میں ایسے شامل کر لیں جیسے آپ سانس لینا اب کے لیے ضروری ہے ویسے ہی ماں کے پاس بیٹھنا باپ کے پاس بیٹھنا ان سے ریلیٹیڈ رشتوں کے پاس بیٹھنا بھی بہت ضروری ہے اور ماں جو ہے وہ ترستی ہے بہت سا میں نے مشاہدہ کیا ہے اس طرح کا کہ ماں باپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور بچے اپنے جمیلوں میں لگے ہوتے ہیں ان کے بچے آگے اپنے جمیلوں میں لگے ہوتے ہیں تو وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس صرف وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا ہے تو اس وقت ان کو ہماری توجہ ہماری پیار ہماری محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس یہ رشتے مجود ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اور اس سلسلے میں میں واقعی بدقسمت ہوں ابھی کیونکہ ان کے دادہ دادی بھی نہیں ہے اور میری امی ہے وہ پاکستان میں ہے اور ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کوئی ایسا رشتہ نہیں لیکن مجھے ہر بزرگ میں ہر عورت بوڑی میں اپنی ماں نظر آتی ہے اپنی دادی نظر آتی ہے ہر بزرگ میں مجھے اپنے دادہ بو نظر آتے ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے میں کبھی بھی جو ہے ان کو دیکھ کے ایسے نہیں کوئی بھی ہو جائے میں جانوں یا نہ جانوں میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں ابھی پارک میں جیسے آئی ہوں کوئی اگر پاس آ کے بیٹھ گئی ہے تو میں ان کے ساتھ باتیں کرنی شروع ہو جاتی ہوں یقین کرے اتنی خوشی ان کے چہرے پہ ہوتی ہے کہ جو ہم اتنی دولت دے کہ خرید بھی نہیں سکتے کوئی چیز وہ اتنی ہمیں خوشی نہیں دیتی جتنا ہم ایک دو منٹ ان کے پاس گزار دیں تو ان کے چہروں پہ جو نظر آتی ہے تو اتنا کوئی بھی کوئی بھی اگر آپ کے پیرنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ جو دوسرے ہیں بزرگ آپ کی فیملی میں جو آپ کے پیرنٹس کے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ جا کے اپنا ٹائم سپینڈ کریں یقین کریں آپ کے پیرنٹس کی جو روحیں ہیں وہ بھی خوش ہوں گی اور جو بزرگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کی جا کے ہیلپ کریں کوئی نظر آ رہا ہے کسی نے ویٹ اٹھایا ہوا ہے کسی کو سیٹ نہیں گھاڑی میں مل رہے یا کوئی اس طرح سے کوئی چل رہا ہے تو پوچھ لیں پانی پینا ہے آپ کو سم ٹائم تو لوگ ایسے میں کرتی ہوں نا تو بہت حیرانگی سے مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بول رہی ہے کیونکہ اتنا یہ معاشرہ ہمارا بے حص ہو چکے کہ اب کسی سے اچھی بات کہیں تو لوگ شک کی نظر سے دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو کوئی مفاد ہے یا کیا ہے کہ یہ اس طرح سے بات کر رہی ہے تو یقین کریے گا کہ یہ جو آج میں یہاں پہ ہوں اس قابل ہوں اپنا کوئی عمل اس میں نہیں ہے سوائے اس کے جو مجھے بات یاد ہے کہ میں نے رشتوں کو بہت ہی زیادہ عزت دی ہے چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں جو خلوص کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں وہ ساتھ ہیں بہت رسپیکٹ دی ہے ان رشتوں کو اور یقین کرے آپ بھی دے رسپیکٹ تو دیکھیں خوشیاں خود با خود جو ہے آپ کے در پر دستک دیں گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا کہاں سے یہ چیز مجھے مل گئی ہے کہاں سے میری مشکل آسان ہو گئی ہے اور یہ یقیناً ان بزرگوں کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہم کسی اور کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میرے گھر میں آئی ہے اس کا قدم یہ ہے اور وہ بیچاری اور آسمانوں پر اڑنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہوتا ہے نا اس پر بھی ہوتا ہے اگر وہ نیک ہے اچھی ہے تو یہ اس طرح سے لیکن سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے ہماری ماں اور ہمارے باپ کا ہو جاتا ہے کہ جو بغیر کسی غرز کے بغیر کسی لالچ کے ہمیں دعائیں دیتی ہیں دنیا میں صرف یہی ایک ہستی ہے ایک بہن بائی ایک ماں باپ یہ سارے رشتے ہیں جو آپ کو بغیر کسی لالچ کے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور قدر کیجئے ان کی اور ہم سے قدر پوچھئے جو اپنے پیاروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر لمحہ جو ہے ان کی یاد میں رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ جو بھی نظر آئے بہن بائی نظر آئے کوئی بزرگ نظر آئے بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پلیز کائنڈلی ایک اور ریکویسٹ صرف اپنے اپنی ماں کو لازمی ٹائم دیجئے گا پلیز کائنڈلی دیجئے گا اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھئے گا کتنی داستانیں اس کی آنکھوں میں ہوں گی اس کی اس کی جریوں کو دیکھئے گا ان آنکھوں میں جو خواب اس نے دیکھے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اس سے پوچھئے ماما آپ نے کیا خواب میرے بارے میں دیکھے تھے تو وہ آپ ان کے پاس بیٹھئے ٹائم ان کو دیجئے یقیناً ان کی آنکھوں میں جو ہے خوبصورت رنگ آنا دوبارہ شروع ہو جائیں گے تو آپ عزت کریں رشتوں کی عزت کریں گے وہ جو دیکھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں الزام دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا جو ہے ذرا خیال نہیں رکھ رہا یا حساس نہیں کر رہا ذرا سوچئے آپ نے کیا تھا ایک سوچ میں آپ کو دیکھے جا رہی ہوں سوچئے گا لازمی اس کے اوپر کہ کیا آپ نے بویا تھا جو وہی بویا ہے جو وہی کاٹیں گے آپ جو آپ نے بویا ہے تو لازمی یہ والی بات جو ہے آپ سوچئے گا ایک سوچ ہے اور میری بات سے اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو آج سے ہی یہ کام شروع کر دیں کتنے دن ہو گئے ہیں فون نہیں کیا پیچھے کتنے دن ہو گئے ہیں ماں کا دیدار نہیں کیا خدا رہا ابھی سے شروع کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کسی بات کے ساتھ آؤں گی لیکن سب باتوں کی یہ ایک بات ہے ہماری ماں کی بات ہے ہماری اس ماں کی بات ہے جس نے ہماری لئے اپنی جوانی کو ختم کر دیا اپنی حائشات کو ختم کر دیا تو وہ تو ہم سے کچھ نہیں مانگتی صرف پانچ منٹ صرف پانچ منٹ اس کے پاس رزانہ بیٹھ دیجئے اس کے پیروں کو ہاتھ لگا دیجئے پھر دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ